بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کامنٹ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے کامنٹ ٹریکنگ اور چینج اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کرے اس کے بعد ایک بیل آئیکن اپشن آپ لوگ کو دے گا آپ لوگ اس پہ بھی لازمی کلک کرے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ مل سکے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ریویو میں جات ہیں اور یو میں جانے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے کامنٹ ہے فرض کرے آپ کسی آہ وارچ پے اپنے ڈاکومنٹ میں کسی وارچ پے کامنٹ لکھنا شاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو فر ایگزامپل آپ لیں اس کو سیلیکٹ کیا اور پھر یہاں پہ کمینٹ پے کلک کیا دیا گامنٹ پے کلک کریں گے تو یہاں پہ جو بھی کامنٹ لکھنا چاہتے ہیں فرض کریں میں نے یہ لکھ دیا آپ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں یہاں پے لکھ لیں اس کے بعد فار ایک جمپل آپ اس پہ بھی کامنٹ لکھنا چاہتے ہیں پھر کامنٹ پہ کلک کیا اور یہاں پہ اس پہ بھی کامنٹ کلک کیا تو یہ آپ کے کامنٹ لکھ گئے اس کے بعد اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے ڈاکومنٹ میں بہت زیادہ کامنٹ پڑے ہوئے ہیں اور آپ ایک ایک کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے آپ لوگ یہاں پہ غور کریں جو ہی میں نیکس پہ کلک کروں گا تو یہ کارسر جو ہے یہ یہاں پہ چلانگ لگائے گا یہاں پہ آ گیا اس کے بعد اگر پریویو کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں گے تو یہ اوپر پہ جائے اوپر جو کمینٹ پڑا ہوا ہے اس پہ آئے گا اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے ٹریکنگ ٹریکنگ سے مراد فرض کریں یہاں پہ آپ اپنی ڈاکومنٹ میں کسی وارڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسی وارڈ کے بجائے آپ دوسرا وارڈ جو ہے وہ انسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ ٹریکنگ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ٹریکنگ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس وارڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے فرض کریں میں نے ٹریکنگ جو لکھا ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بجائے کسی دوسری سٹی کا نام یہاں پہ انزار کر دیتا ہوں تو اس کو سیلیکٹ کریں گے اور کی بورڈ میں جو ہے ڈیلیٹ بٹن پریس کریں گے تو اس کے درمیان جو ہے ایک لائن لگ جائے گی اور یہ جو ہے اس کا کلر کنوارڈ ہوگا ریڈ میں تو پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے لکھنا ہے پرس کریں میں لکھ دیتا ہوں لاہور لاہور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا یہاں پہ آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا سٹارٹ اٹ کو سیلیکٹ اور پھر ڈیلیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ سٹارٹ اٹ کے بجائے میں سٹارٹ لکھ دیتا ہوں سٹارٹ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا یہاں پہ اوریجنل شو ونگ مارک اپ لکھا ہوا لکھا ہوا ہے آپ نے اس ایرو پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ فائنل کرنا چاہتے ہیں اس کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے فائنل شو مارک اپ تو یہ آپ کو کہہ دے گا کہ آپ نے ٹانگ کو ڈیلیٹ کیا بائی لاہور اور یہاں پہ آپ نے سٹارٹ اٹ کو ڈیلیٹ کیا بائی سٹارٹ اس کے بعد آپ جو ہے اس کو فائنل کرنا چاہتے ہیں فائنل کریں گے تو یہاں پہ ٹانگ کتم ہوا اور یہاں پہ جو ہے سٹارٹ کے بجائے سٹارٹ آ گیا اس کے بعد اگر آپ اسے کہہ دے ہیں کہ اریجنل شو ونگ مارک اپ تو آپ وہ پہلے آلت میں آ جائے گی اس کے بعد اگر آپ اس کو اریجنل کرنا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اریجنل پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ٹانگ اگین آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ فائنل اور یہاں پہ جو ہے اس کو آپ لوگ ناشڑے اس کو بائی ڈی فالٹ رہنے دے اس کے بعد جب آپ ریویونگ پین کے ساتھ جو ایرو لگا ہوا ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ جو آپ نے چینجنل کیا ہے اس کو ورٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں یا ہاریزنٹلی تو ہم کہتے ہیں کہ ورٹیکلی دیکھائے ورٹیکلی پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ انزٹ میں نے کیا لاہور کو اور ڈیلیٹ کیا ٹانگ اور یہاں پہ کامنٹ جو ہے وان کامنٹ جو ہے یہ میں نے کیا اور یہاں پہ انزٹ کیا سٹارٹ اور یہاں پہ ڈیلیٹ کیا سٹارٹٹ کو تو اس کے بعد اگر آپ اس کو جو ہے ہاریزنٹلی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ جو ہے شو کر دے گا آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کراس کرنا ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہوں یہاں پہ آپ نے اس کو کراس کر دینا ہے اس کے بعد ہے ایکسیپٹ پرس کریں آپ اگر اس کو فائنل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چینجنگ جو میں نے کیا ہے اس کو مکامل ایکسیپٹ کرو قبول کرو تو آپ نے ایکسیپٹ چینجنگ پہ کلک کرنا ہے یا اگر آپ ایکسیپٹ مو پہ کلک کریں گے پہلے لاہور کو جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گا پھر اس کیمنٹ کو ایکسیپٹ کرے گا اس کے بعد اس دوسری کیمنٹ کو ایکسیپٹ کرے گا فار ایکسیپٹ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں ایکسیپٹ جو ہے ایکسیپٹ اینڈ مو ٹو نیکس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ایکسیپٹ کرے گا پھر اسی پہ آئے گا اس کے بعد اگین یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ ایکسیپٹ کرے گا اسی پہ آئے گا اس طرح گین یہاں پہ کلک کریں گے تو ایکسپ اسی پی آئے گا اگر آپ ایکسپ چینج پہ کلک کریں گے تو یہ تمام کو ایکسپ کر دے گا اس کے بعد اگر آپ ریجیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہی سیم فراسز ہے موٹو نیکس ہوگا نیکس ہوگا نیکس اس طرح اگر آپ اس کو اگر نیکس فار ایکزمپل آپ کے ڈاکومنٹ میں بہت زیادہ کامنٹ بھی ہے اور ٹریکنگ بھی ہے تو آپ ایک ایک کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پہ ہے دوسرا یہاں پہ ہے تیسرا یہاں پہ ہے چوتھا یہاں پہ ہے پانچوہ یہاں پہ ہے تو اس طرح آپ اس پہ کامنٹ اور ٹریکنگ اور جو ہے فائنلی ایکسپ بھی کر سکتے ہیں تو میں اس کو کر دیتا ہوں ریجنل تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ویڈیو کا سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ویڈیو کو لازمی لائک بھی کریں ویڈیو کو لازمی لائک بھی کر سکتے ہیں